اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اس گلوبلائی بشن کے دور میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں کافی چیزیں ایڈوانس ہو گئی ہیں کافی ہمیں فیسلٹیز مل رہی ہیں تھوڑو موبائل، تھوڑو انٹرنیٹ اس کے برعکس ہمارے پاس جو آج کے دور میں اس کو ہیک کرنے والے لوگ بھی بہت سارے آگئے ہیں اس کو کش کرنے والے بھی آگئے ہیں یعنی چور و ڈاکو بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز کر کے ہمیں لوٹ مار کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے آج کا ہمارا پروگرام ہے تو کیسے ان سے نفتا جائے یا ان سے کس طرح سے آوائیڈ کیا جائے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی کال آ جائے ان نور نمبر سے آپ رسپانڈ کریں اگر دیکھ رہے ہیں کوئی فیٹ کال ہے تو آپ اس کو رسپانڈ نہ کریں چھوڑ دیں کیونکہ آپ لوگ بھی بیزی ہوتے ہیں چھوڑ دیں ان کو اگر آپ بس ٹائم ہے تو ان کی کمپلینٹ کریں ان کی کمپلینٹ کے لیے میں آخر میں آپ کو سائی ڈسکرپشن بھی دوں گا آپ کو ڈیٹیل بھی دوں گا ٹھیک ہے اگر کوئی بھی کال آ جائے کوئی بھی آپ کو فیک کال کرے بھائی آپ کے پاس کال آ جائے کہ ہم کمپنی سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہوں ٹیمپرری بند دیا جائے گا ایسی کوئی کمپنی کا نمائندہ بات نہیں کرے آپ سے کمپنی کا بندہ جب کال کرے گا وہ پرسنل کمپنی کے نمبر سے شروع ہوئے ہوتے ہیں ایسا نا کہ اپنی مردی کے نمبر شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے عمومن ہمارے پاس کال آتی ہے کہ بھائی ہم کمپنی سے بات کر رہے ہیں اگر آپ اپنا اکاؤنٹ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ہمارا کوڈ آئے گا وہ آپ ہمیں بتائیے گا اور عمومن کیا ہوتا ہے بندہ ہوتا ہے کسی کام میں مشغول وغیرہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں جیسے ہی اگر آپ کے پاس کوئی کوڈ آ جائے تو کبھی بھی کسی سے شیئر نہ کیجئے گا کسی قسم کا بھی اگر آپ کے پاس میسیج میں کوئی کوڈ آ رہا ہے برائے مہرمانی کسی کے ساتھ کوڈ نہیں شیئر کریں اگر پن کوڈ آپ کے پاس آ رہا ہے کوئی بھی پن کوڈ شیئر نہ کریں کوئی کمپنی جو ہے پن کوڈ نہیں مانتی آج کے ایڈوانس ٹیکنالوجی میں پن کوڈ جنریٹ کیا جاتا ہے کمپنی کبھی بھی آپ سے نہیں مانگے گی یہ آپ ذہن میں نٹھیں اور کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اگر آپ نے پن کوڈ شیئر کر دیا کیونکہ آج کے دور میں ایڈوانس سافٹیئر آ گئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ نیٹ کے تھرو آن لائن ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں آن لائن بینکنگ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو پن کوڈ جنریٹ کی جاتی ہے خود بخود کمپنی کے نمائن سے بات کرتے ہیں اگر لیگلی طریقے سے وہ بھی آپ کو کہے گا بھائی آپ اپنے حصوں کا کوڈ جو ہے ٹائپ کریں نہ کہ مجھے بتائیں کبھی بھی نمائندہ آپ سے کوڈ نہ مانگے گا اگر آپ کے پاس کوئی کوڈ مانگے یعنی یہ سمجھ لیں آپ یہ فیک کا لیں اس کو نہ بتائیں اسی طرح کیسے اگر بارسپ کا کوئی کوڈ آ رہا ہے وہ بھی کسی سے نہ بتائیں اگر کوئی آپ کو کسی بینک کا کوڈ آ رہا ہے وہ بھی آپ نہ بتائیں یہ کوڈ کیوں آتا ہے یہ ریسیٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہے کیونکہ سوفٹوئر میں آپشن ہوتا ہے نیچے دیا ہوتا ہے فارگیٹ پاسورٹ اگر آپ نے پاسورٹ بھول گیا ہے یا آپ کو یاد نہیں رہا تو وہاں پہ آپشن ہوتا ہے کہ ریسیٹ کیا جائے ریسیٹ کرنے کے لیے آپ کے بعد کیا آتا ہے میسیج آتا ہے وہ کمپنی سے آتا ہے اگر کوئی بھی بندہ سوفٹوئر یوز کرائے اس میں آپ کا نمبر نے ایڈ کر دیا اور وہاں پہ فارگیٹ کا آپشن کا کلک کر دی گا تو سیدھا میں سے آپ کے پاس آئے گا وہ بھی کمپنی کی نام سے ٹھیک ہے ریسیٹ کرنے والا وہ کوڈ کسی سے نہ شیئر کی دی گا اگر آپ نے شیئر کر دیا یعنی آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشن اس کی ہاتھ میں پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کا سارا اکاؤنٹ وہ یوز کرے گا ٹرانزیکشن کر دے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی فیک کال پر نہ توجہ دیں فیک کال دو تین طریقے یوز کرتے ہیں وہ ایک آج کے ایڈوانس ٹیکنلائج میں وہ یوز کرتے ہیں لیڈیز کو یوز کرتے ہیں کہ بھائی میں مسکین ہوں میں گریب ہوں یا وہ بڑی لیڈیز کو یوز کرتے ہیں کہ بھائی میں نے ایک ٹرانزیکشن کروائیے وہ جو آپ گلتی سے آپ کے ایک آکاؤنٹ میں آگئی آپ براہ مہربان یہ مجھے واپس کر دیں یا ایسے ہوتا ہے کہ وہ نمائندے سے بات کرواتے ہیں یا کسی شاپ کی پر سے بات کرواتے ہیں شاپ کی پر لیگل نہیں کرواتے مگر وہ اپنے فیک آکاؤنٹس وغیرہ ایسے بندے بیٹھائے ہوتے ہیں جس سے وہ بات کرواتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا سسٹم سے جیسے اس بندی کا میں نمبر کر رہا ہوں یا نمبر ڈائل کر رہا ہوں تو آٹومیٹیکل یہ سسٹم جو آپ کا نمبر بھٹا رہا ہے اس لیے میں آپ کے پاس کوڈ بھیج رہا ہوں جیسے ہمارا ریسیٹ ہو جائے گا سسٹم وہ آپ کوڈ مجھے بتائیے گا جیسے آپ کو پاس کوڈ آیا جائے گا اگر آپ نے اس کو کوڈ بتا دیا یعنی آپ کی پوری ٹرانزیکشن اس کی ہاتھ میں کوڈ کبھی کسی سے نہ بتائیں اگر کوئی بھی کہے بھائی آپ کا اکاؤنٹ ٹیمپری بند کیا جا رہا ہے کمپنی درست مکال کر رہے ہیں آپ کے پاس کوڈ ریسیٹ بھیج رہے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں یہ بھی کبھی نہیں بتائیے گا اگر آپ کو کوئی شبہ بھیجات پیدا ہو رہا ہے تو آپ کمپنی کے ہلپ نمبر ہوتے ہیں ہلپ لین نمبر ہوتے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں کہ واقعی ہمارا کاؤنٹ بند ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ٹیمپری بھائی طور پر اگر وہ دو بار غلط آپ کا کوٹ بن کوٹ جو یوز کرے گا آپ کا ٹیمپری طور پر موپی کش اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ دوبراہ ریسیٹ کر سکتے اپنی ہلپ لین پر جا کر ٹھیک ہے اسی طرح سے کافی بینکوں کے بھی آج کل ایش بیل کا کاؤں ہو گیا آن لائن بینکن ہو گیا کافی اور بینکیں جو ہیں وہ یوز کر رہی ہیں جو بھی آن لائن بینکن ہیں یو بیل اومنی اکاؤنٹ اس میں بھی ریسیٹ کا اپشن ہوتا ہے ابھی موبلنگ گاروں نے ریسیٹ کا اپشن انہوں نے ریسیٹ کرنا ہے کہ اپنی سم کے نمبر سے ریسیٹ کریں پہلے ان کے پاس ہوتا تھا سسٹم سے ہوتا تھا ابھی انہوں نے چیک کیا اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی کال وغیر آتی ہے اس کے لیے آپ پاس کیا کرنا ہے سیبر کرائم ہلپ لائن ہے ڈبل 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 دابل ڈبل 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 کمپلینٹ کرسکتے ہیں یا جو موبائل کمپنی ہیں ان کے پاس پرسنل ہلپ نمبر سوٹیں ان پر بھی کمپلینٹ کرسکتے ہیں یعنی آپ کو آسان طریقہ ہے کہ پہلے تو کال کو رسپانس نہ کریں اگر دیکھ ہو بند بھائی کر رہا ہے بھائی آپ کو اے آر وائی کی طرف سے کال کی جا رہی ہے بھائی اے آر وائی کا اپنے کارڈ ہی نہیں لیا گیا آپ کو کال کیسے کریں گی یا یہ کبھی کامن سندھ ہم کیوں نہیں یوز کر دے بھائی ہم نے کبھی کارڈ یوز ہی نہیں کیا کبھی شو میں گئے نہیں ایسے ہی نمبر آگئے ہمیں ہی کال کریں گے ان کے پاس دوسرا کامی نہیں ہے اگر آپ نے کارڈ لیا ہوا ہے تو پھر آپ ان کے اس کارڈ میں ساری ڈسکرپشن دی ہوتی ہے اگر کوئی نمبر ایک وغیرہ کنفرم آپ کر سکتے ہیں ایسے نہیں کوئی بھائی کسی کو بتانا بھی نہیں یہ بھائی کو بتاؤں گا بھائی منا کرے گا یہ دوست کو بتاؤں گا وہ کہے گا دے مجھے پیسے دے دو نہیں اسی لیے نہیں یہ اکثر کم عمر کے بچے جو ہوتے ہیں یا خاص کر ہمارے لیڈیز وغیرہ ہوتی ہیں نا ان جالوں میں پس جاتی ہیں بھائی پیسے آگئے لاکھ رپیہ آگیا ہے اکاؤنٹ بند ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے جل جل اس کو کوڈ بھی بتاؤں گا اس لیے اپنا اور اپنے دھر والوں کا خیال کریں اور یہ میسیس سب تک پھیلائیں یہ سب تک پھیلائیں کہ اسی کالوں پر کبھی آپ توجہ نہ دیں اور مین چیز کوڈ جو بھی آپ کے پاس آئے کبھی کسی سے راشیر کریں کوئی کمپنی کوڈ نہیں مانتی آج کی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں کوڈ جنریٹ کیا جاتا ہے نہ کہ دیا جاتا ہے نہ کہ لیا جاتا ہے اگر آپ ایٹی ایم ایٹی ایم یوز کر رہے ہیں اور اچانا کوئی ڈھکیتا آ کر آپ سے رکم چھننے ہی کوشش کر رہا ہے ایٹی ایم کو کر رہا ہے اپنی منمنگی سے رکم نکلوانے ہی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس وقت آپ کو فن کوڈ الٹا لگا ہے یعنی اگر آپ کا 1 2 3 4 فن کوڈ ہے تو آپ کیا کریں گے 4 3 2 1 لگائیں گے اس سے کیا ہوگا آپ کا ایٹی ایم جو نہ کیپچر ہو جائے گا کیپچر یعنی ایٹی ایم مشین میں اندر چلا جائے گا پیٹی ایم کام کرنا چھوڑ دے گا اندر ہی چلا جائے گا پہن نہیں نکلے گا یعنی آپ کی ٹرانزیشن نہیں ہوگی اور اس کو آپ بعد ہون جا کر برانج سے لے سکتے ہیں ڈرانج جا کر یعنی اس وقت آپ کی رقم بچ سکتے ہیں یہ اہم پوائنٹ ہے ہمارے یہ اپنا اور اپنوں کا خیال کریں